میرے محترم سامنے کرام اور صدقرامی قدر عزیزو بزرزو بھائیو اور دوستو زمانے جاہلیت کی جن بری عادتوں اور جن برے رواجوں کی ہم بات کرتے ہیں ان میں ایک بنیادی رواج اور بنیادی رسم جو ہم کئی بار پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں وہ یہ تھی کہ وہ روک بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے بچی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا پھر اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام اسباق کا صدق باپ کیا جن کی وجہ سے لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے اور اسلام نے اس سوچ کو ایک بہت بڑے گناہ اور ایک بہت بڑی برائی کے طور پر پیش کیا کہ بیٹی کی پیدائش کو بچی کی پیدائش کو برا سمجھنا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے اور پھر فضائل بتائے گئے کہ ایک بچی کی پیدائش اس کے ماباب کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے فضیلت کی بات ہے فضائل بتائے گئے اور پھر بچی کی تعلیم و تربیت کرنے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا یعنی ایک تو وہ اسباب جن اسباب کی وجہ سے لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے ان اسباب کو ختم کیا گیا سدے باپ کیا گیا اور پھر فضائل بتائے گئے اہمیت بتائی گئے سمجھایا گیا ذہن سازی کی گئی کہ بیٹی کی پیشیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ماباب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے یہ تو سعادت کی بات ہے بیٹی کی تعلیم و تربیت کرنا پرورش کرنا یہ تو ماباب کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے پھر ایک زمانہ آیا برے صغیر میں اسلام پہنچا یہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں یہ سارا برے صغیر کا حصہ ہے ہندوستان پاکستان یہ سارا علاقہ یہ برے صغیر کہلاتا تھا یہاں اسلام آیا اسلام جو اپنی ذات کے اعتبار سے ایک مکمل دین تھا ایک مکمل نظام تھا لیکن برے صغیر کے اندر صدیوں سے ہندوانہ تہذیب رائج تھی اسلام نے اس کا مقابلہ کیا یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اسلامی طرز زندگی کو اپنایا لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس خطے کے اندر بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی وہی ہندوانہ سوچ ہندوانہ تہذیب کے اثرات آج بھی موجود ہیں وہ جو اسلامی نظام زندگی تھا اس خطے کے لوگوں نے اسلام کو تو قبول کیا لیکن اس مکمل اسلامی نظام زندگی کو آج تک قبول نہیں کیا آج تک اور یہی وجہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت یہ آج کا زمانہ وہ عربوں کا اسلام سے پہلے کا زمانہ اور یہ برے صغیر کا اسلام کے بہت بعد کا زمانہ لیکن ایک چیز میں یہ دونوں مشترک ہو گئے نہ وہ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتے تھے اور نہ یہ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں آپ دیکھئے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کے سامنے کے حالات ہیں لڑکا پیدا ہو جائے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں لڑکی پیدا ہو جائے تو اظہار افسوس کیا جاتا ہے تازیت کی جاتی ہے ایک ہو گئی دوسری ہو گئی تیسری ہو گئی چوتھی ہو گئی تو اب تو گھر میں صفے ماتم بچ گئی اب تو صفے ماتم بچ گئی کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی کوستے ہم ان زمانے جاہلیت کے لوگوں کو ہیں کہ جی زمانے جاہلیت والے ایسے تھے ویسے تھے لیکن اپنی صورتحال تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں بچی کی پیدایش کو ایک بہت بڑا عذاب سمجھا جاتا ہے ایسی عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے عورت و درکنار و عورت کا اپنا خامند اس سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے حالانکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے یہ بات میڈیکل کی اندر ثابت شدہ بات ہے کہ اگر سائنسی اعتبار سے بچی کی پیدایش کا کوئی ذمہ دار ہو سکتا ہے حفل تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے لیکن اگر ماں باپ میں سے بچی کی پیدایش کا کسی کو ذمہ دار ماننا پڑے تو وہ باپ ہے سائنسی اعتبار سے میڈیکلی ظاہر ہے کہ مختلف مواد کے ملنے سے ایک بچہ بنتا ہے تو میڈیکلی اگر کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے تو وہ ذمہ دار تو باپ ہے لیکن تانے ماں سنتی ہے کہ اس نے بچی پیدا کر دی برا بھلا ماں کو کہا جاتا ہے اور تو اور خود اس کا اپنا خامند بھی اس سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے کہ اتنی بیٹیاں کیوں پیدا کر دی ہیں میرے مہترم بھائی اور دوستو کبھی کبھی تو ایسے لگتا ہے کہ ہم تو زمانے جاہلیت کے لوگوں سے بھی گئے گزرے ہیں اس معاملے کی اندر وہ تو پھر کچھ نہ کچھ شرم کر لیتے تھے کوئی حیاء کر لیتے تھے کہ اپنا لخت جگر ہے لیکن ہمارے لوگ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ صورتحال قابل اصلاح ہے یہ سوچ قابل اصلاح ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اس سوچ پر اللہ سے معافی ماننی چاہیے لڑکا بھی اللہ کی نعمت ہے لڑکی بھی اللہ کی نعمت ہے لڑکا بھی اللہ کی رحمت ہے لڑکی بھی اللہ کی رحمت ہے اور سچ پوچھئے تو حقیقت یہ ہے کہ بیٹی تو اللہ نصیب والوں کو عطا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لڑکا تو لڑکی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو محبت جو احساس اور جو پیار بیٹی کی طرف سے ماں باپ کو ملتا ہے وہ بیٹے سے نہیں مل پاتا لہذا اللہ نے فرمایا لڑکا تو لڑکی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور پھر اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صاحبزادیوں سے نوازا آپ کے بیٹے بھی ہوئے لیکن دنیا سے جلد ہی رخصت ہو گئے اللہ نے آپ کو بیٹیاں آتا فرمائی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے آپ کو بیٹیاں آتا فرمائی اور آپ علیہ السلام نے ان سے ایسی محبت فرمائی ایسی شفقت فرمائی کہ ساری کائنات کے لیے آپ نے ایک مثال پیش فرمائی کہ رحمت کائنات سید المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں یہ بچیاں تربیت پا رہی ہیں یہ بچیاں پرورش پا رہی ہیں آنگن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے ذریعے سے آباد ہے اور پر رونق ہے یہ تو سعادت کی بات ہے چے جائے کہ اس کو برا سمجھا جائے منحوظ سمجھا جائے نعوذ باللہ من ذالک یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے بیٹیاں آتا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی اور ان کی پرورش کی تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں آپ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا دو انگلیوں کو جوڑ کے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جڑا ہوا ہوگا جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو اس سوچ کو تبدیل کرنا شاہی ہے لیکن سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اب یہ تو ایک بات تیہ ہو گئی ایک تو یہ تیہ ہو گیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے دوسری یہ بات تیہ ہو گئی کہ اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو سعادت قرار دیا بچی کی تعلیم و تربیت کرنے والوں کے لیے فضائل آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں اللہ نے بیٹیوں کو کھلایا یہ تو تیہ ہے لیکن جو اگلی بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے جیسے ہمارے ہاں بھی بیٹیوں کی پیدائش کو لوگ برا سمجھتے ہیں ہمیں اسباب پہ غور کرنا چاہیے کیونکہ جب اسلام آیا ہے تو اسلام نے صرف ایک حکم جاری نہیں کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بیٹی کی پیدائش کو برا نہ سمجھے یہ نہیں ہوا بلکہ چونکہ اسلام دین فطرت ہے اسلام آسمانی دین ہے لہذا اسباب کا جائزہ لیا گیا اور ان اسباب کو ختم کیا گیا جن اسباب کی وجہ سے لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے کیوں برا سمجھتے تھے اس لیے برا سمجھتے تھے کہ لوگوں کی زبانیں دراز تھیں خواتین کے بارے میں نازیبہ باتیں کہتے تھے نازیبہ شاعری کرتے تھے اس لیے برا سمجھتے تھے کہ لڑکا قبیلے کی حفاظت کرتا تھا جبکہ لڑکی کی حفاظت قبیلے کو کرنی پڑتی تھی یہ اسباب تھے اسلام نے ان اسباب کو ختم کیا زبان درازی کرنے والوں کی زبانیں بند کی گئیں اسلام نے کہا کہ جو کسی پاک نامن مرد پر یا پاک نامن عورت پر تعمت لگائے گا اسے کوڑے مارے جائیں گے اور وہ ساری زندگی معزز مجلس میں شریک نہیں ہو سکے گا لا تقبلو لہم شہادتاً عباداً ایسے لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی عورت کو احترام دیا گیا ایک صحابی نے پوچھا میرے حسنِ صلوق کا سب سے زیادہ مستحق کون فرمایا تیری ماں پوچھا پھر کون فرمایا پھر تیری ماں پوچھا پھر کون پھر فرمایا تیرا باب ماں ایک عورت کو سنف نازق کو ماں ہونے کی حیثیت سے بہن ہونے کی حیثیت سے بیٹی ہونے کی حیثیت سے بیوی ہونی کی حیثیت سے عزتوں کے ساتھ سر فراز کیا گیا زبان درازی تو در کنار ہے دست درازی تو در کنار ہے نظر بری نظر بھی تم نے عورت پر نہیں ڈالنی کتنے بڑے احترام کی بات ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو ایک راہ چلتی عورت پر بد احترامی کی نظر بد احترامی کی نظر ڈالنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے اس سے بڑا احترام اور کیا ہو سکتا ہے یعنی ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ بد نظری بد نظری صرف اس لیے ہے کہ جی شرم و حیاء کی حفاظت ہو بے شک اس لیے بھی ہے لیکن بد نظری سے بچنے کا حکم جو دیا گیا اس کے پیچھے یہ راز بھی پوشیدہ ہے کہ عورت اتنی محترم چیز ہے کہ احترام سے عاری نظر احترام سے خالی نظر تم نے کسی عورت پر نہیں ڈالنی ہے وہ قابل احترام ہے اور وہ اتنی قابل احترام ہے کہ وہ نگاہ جس کے اندر احترام نہ ہو جس کے اندر عزت نہ ہو جس کے اندر پاک نامی نہ ہو وہ نگاہ تم کسی عورت پر نہیں ڈال سکتے ہیں تو اسباب ان اسباب کا جائزہ لیا گیا اور ان راستوں کو ان بجوہات کو ختم کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ بچی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے اور آج بھی ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے لوگ آج بچی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں کیوں برا سمجھتے ہیں کیوں اپنے لختے جگر کے دنیا میں آنے کو برا سمجھتا ہے کیوں ہے یعنی اپنے ہی جگر کا ٹکڑا ہے دنیا میں آیا ہے بیٹی ہے کیوں باپ کا دل دہل جاتا ہے کیوں باپ کا دل ڈر جاتا ہے کیوں ماں سہم جاتی ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کیوں آخر کوئی اپنے ہی لختے جگر کا دشمن ہو جاتا ہے میرے مہترم بھائی اور دوستو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ اسباب کیا ہیں جن اسباب کی وجہ سے آج کے زمانے میں لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے ذہن میں یہ خدشات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہو گئی جہاں رہنے والوں میں بہت سے لوڑ جنسی درندے ہیں اور حوص کے پجاری ہیں وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں بے حیاء نگاہیں اس کے چہرے پر نہ پڑیں کہیں شرم و حیاء سے اس عاری معاشرے میں میری بیٹی میری بیٹی کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے باپ کا دل دہل جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ جب اس پہ حیاء معاشرے میں حوص پرست معاشرے میں اور جنسی اور سپلی جذبات میں دوبے ہوئے معاشرے کے اندر جب اس کے گھر میں اللہ کی رحمت آتی ہے تو اس سے نفرت نہیں کرتا حقیقت میں اس کا دل در جاتا ہے دہل جاتا ہے پھر اس کے سامنے ایک پوری تصویر آتی ہے سب سے پہلے تو شادی کا مرحل آئے گا شادی کا مرحل آئے گا رشتہ دیکھنے والے آئیں گے جنہوں نے تماشے لگا رکھے ہیں اب آپ دیکھئے یہاں ایک کیا جرم ہوتا ہے کہ جی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں رشتہ دیکھنے ایسے جا رہے ہیں جس طرح مختلف دکانوں پہ واشنگ مشین اور فرج دیکھنے جا رہے ہیں کون سا خریدنا ہے ایک کے گھر دوسرے کے گھر تیسرے کے گھر چوتھے کے گھر پسند نہیں آیا پسند نہیں آیا ایک انسان کی اس سے بڑی تحقیر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے گھر بھی گئے کھایا پیا دھکارا اور اس کے بعد پیغام بھی جوا دیا جی لڑکی پسند ہی نہیں آئی اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جسے خام خام بلا وجہ ایک تماشا لگانے کے لیے دیکھا گیا اور پھر اس کے باجی لڑکی پسند نہیں آئی ہم تو ویسے ہی آئے تھے ہماری تو بات کہیں اور چل رہی تھیں تماشا ہے تماشا ہے شرم و حیاء سے عاری یعنی پور لوگ انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہے جو اس طرح گھروں گھروں میں جا کر اپنے لڑکے کے لیے رشتے پسند کرتے پھرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے رشتوں کا انکار کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی وجہ کے پھر رشتہ تیہ ہو گیا تو اب جہے اس کی لمبی فہرست تیار ہے کہ یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے ہمارے بیٹے کو تو فلان کمپنی کا ایسی بڑا پسند ہے فلان کمپنی کا ایسی بڑا پسند ہے فلان کمپنی کا موبائل ایسے بڑا اچھا لگتا ہے یعنی وہ ایک لسٹ تیار ہے پوری کی پوری کہ اب آپ ہمیں باندھی بھی دیجئے اور ساتھ مالِ غنیمت بھی دیجئے یعنی کتنی بے حیائی کی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے جگر کا ٹکڑا بھی نکال کر دے اور اس کے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز کا بھی دے یہ لینے والا بے شرم ہی ہوگا مانگنے والا بے شرم ہی ہوگا چلو انہیں اپنی بیٹی کو جو حسب توفیق خدیہ توفہ دینا ہے چلو دے دیا لیکن یہ مطالبہ کرنے والے یہ مانگنے والے یہ امیدیں لگانے والے یہ اشارے کرنے والے اور یہ کمپنیوں کے نام بتانے والے ان سے بڑا بے شرم اور رکون ہو سکتا ہے کبھی جگر کا ٹکڑا کافی نہیں تھا جو انہوں نے آپ کو دے دیا کہ اب آپ کو ساتھ مالِ غنیمت بھی چاہیے اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرے اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کرے کہ اپنے گھر کی چیزیں خود جمع کرے لڑکی والوں سے کیوں مانگتا ہے ان سے کیوں سوال کرتا ہے ان کے سامنے بھکاری اور فقیر کیوں بنتا ہے مہر دینے کا معاملہ آتا ہے یہ پانچ ہزار لکھ لیں دس ہزار لکھ لیں پندرہ ہزار لکھ لیں جب مہر دینے کا معاملہ آیا تو پندرہ ہزار لکھ لیں اور جب جہیز لینے کا معاملہ آتا ہے تو اسے سب سے اچھی کمپنی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پھر مہر لکھوانے کے بعد رات کو جا کے بیوی سے مہر بھی معاف کروا لیتا ہے انہیں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ گھر آئی ہے اس کا جو حق ہے مہر ہے جو ایک تحقہ ہے جو ایک حدیعہ ہے وہ اس کے حوالے کر دے نہیں جی آپ اپنا حق معاف کر دیجئے اپنا حق بھی معاف کروا لیتا ہے اور پھر آپ ذرا سوچئے کہ ہمارے ہاں شادی کیوں کی جاتی ہے بیٹوں کی اس لیے کہ ایک خادمہ آ جائے جو ہمارے بیٹے کو بھی سنبھالے ہمارے گھر کی صفائی بھی کرے کپڑے بھی دھوئے مہمانوں کا خیال بھی رکھے کھانے بھی پکائے برطن پی دھوئے اور سات سسر کے سارے کاموں کو ختم کرے رات کو سب سے آخر میں سوئے اور صبح سب سے پہلے اٹھ کر تیار ہوئے دن بھر کے کام کرنے کے لیے گویا بیوی نہیں آئی گھر میں مستقل ایک خادمہ آ گئی ایک باندھی آ گئی جس کا صرف ایک ہی فرض ہے اور وہ ہے سارے گھر کی خدمت کرنا حالانکہ خدمت کرنا ایک حد تک عورت کی ذمہ داری ہے یہ جو ہم نے ایک سوچ لیا ہے کہ جی بہو بیٹی کا تو کام ہے کہ بس سارے گھر کی خدمت کریں یہ غلط سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے خامن کی خدمت کرنا اس پر فرض ہے واجب ہے باقی لوگوں کی خدمت کرنا اس پر فرض یا واجب نہیں ہے اگر وہ کر لے تو بہت اچھی بات ہے اس کا احسان مند ہونا چاہیے یہاں تو مسئبت یہ ہے کہ سارے گھر کا کام کروانے کے بعد بھی اسے ہی تانے ملتے ہیں اسے ہی برا بھلا کہا جاتا ہے حالانکہ اگر اس نے اپنے فرض سے زیادہ کام کیا ہے تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے شبریہ آدھا کرنا چاہیے ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے فریضے سے بڑھ کر ہماری خدمت کی ہے تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے یہ ہیں میرے محترم بھائی اور دوستوں وہ اسباب یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے لوگ بچی کی پیدائش پر در جاتے ہیں سہم جاتے ہیں اور یہ اسباب ختم کس نے کرنے ہیں یہ ہم نے خود کرنا ہے یہ ہم نے خود کرنا ہے یہ لڑکے والوں نے کرنا ہے اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہے لڑکی والوں پر بوجھ بننے کے بجائے اور لڑکی والوں سے خرچے کروانے کے بجائے اور لڑکی والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے بجائے ہم غیرت مند بنیں ہم خوددار بنیں ہم اپنے پیروں پر کڑے ہوں اور عورت کو لڑکی کو وہ عزت اور وہ مقام دیں کہ لوگ بچی کی پیدائش پر خبرانے کے بجائے لوگ بچی کی پیدائش پر خوش ہو جائیں اور یہی اسلام نے کیا اسلام نے کیسی ثقافت پیش کی اسلام نے کیسی تحظیم متعارف کروائی کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تب بھی لوگ ویسے ہی خوش ہوتے تھے جیسے لڑکے کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے تھے اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ